تقریباً ہر روز کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جو مجھے یہ سوچنے کو مجبور کر دیتا ہے کہ ہم واقعہ تن بل لے شاہ کے بتائے شک شبے والے دور میں محصور ہو چکے ہیں قزشتہ دو دنوں سے بہت لوگوں کی جانب سے پیغامات آئے ہیں تانہ ظن انداز میں یاد دلایا گیا کہ سید علی گلانی صاحب کی رہلت کے بعد میں نے ان کی ذات اور سیاست کے بارے میں نہائی جذباتی کولم لکھا آخری سانس تک اپنے موقف پر ڈٹے سردار عطا اللہ مینگل کی وفات کی بابت مگر میں خاموش رہا پس ثابت ہوا کہ وطن عزیز میں تازیتی کولم لکھتے ہوئے بھی منافقت بھری احتیاط اختیار برتنا لازمی ہے بے بنیاد یاوہ گوئی جو آپ کی نیت کو مشکوک بنائے غالباً ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دینی چاہیے اندین افرت و عقیدت میں تقسیم ہوئے معاشرے میں لیکن یہ ممکن نہیں رہا یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخصیت کے بارے میں لکھتے ہوئے میں ان سے ہوئی ملاقاتوں پر انحصار کرتا ہوں مینگل صاحب سے بھی کبھی ملاقات نہیں ہوئی ان کے فرزند اختر مینگل سے اگرچہ باہمی محبت و احترام کے مراسم ہیں ان سے ملاقات کا آغاز ہمیشہ مینگل صاحب کی خیریت پوچھنے سے کیا روایتی سیاست سے اصحوا بلوجستان کے پہلے منتخب وزیرعالہ کنارہ کش ہو چکے تھے تاریخ درست کرنے کے بہانے بھی کسی صحافی کو انٹرویو دینے کے لیے امادہ نہیں ہوتے تھے جنرل مشرف کے مصطافی ہونے کے بعد نواز شریف کی خواہش تھی کہ وہ صدر پاکستان کے اہدے کا انتخاب لڑے مینگل صاحب نے اس زمن میں خاموشی اختیار کیا رکھی میں اس تناظر میں خوش نصیب رہا کہ میرے ٹی وی پروگرام میں اس موضوع پر گفتگو کو تیار ہو گئے نہائی تلخ مگر واضح الفاظ میں انکار اس انٹرویو کا یک سطری پیغام تھا دیگر سیاستدانوں نے مگر اسے سنجیدی سے نہیں لیا بہتر ہوتا کہ ایک وفد کی صورت ان کے ہاں جاتے اور انہیں ملکی سیاست میں واپسی کو مائل کرتے ملکی سیاست کا طالب علم ہوتے ہوئے میں یہ اسرار کرنے کو مجبور ہوں کہ انیس سو اکتر میں مشرقی پاکستان گما دینے کے بعد ہمارے سیاستدانوں کے پاس پاکستان کو حقیقی اور جاندار جمہوریت فراہم کرنے کا سنہری موقع مجسر ہوا تھا برقسمتی سے وہ ضائع کر دیا گیا ان دنوں آدھا تیتر آدھا بٹیر والی جو جمہوریت ہے وہ اس دور کی کوتاہیوں کا شاخص آنا ہے وقت کرتا ہے پرورش پرسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا والا معاملہ تحقیق کا ہمارے ہاں رواج نہیں تاریخ کو ٹھوس بنیادوں پر مرتب کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے تاریخ سے غافل مستقبل کی جانب بڑھنا بیٹ میرر کو دیکھے بغیر گاڑی چلانے کے مترادف ہے یہ حادثوں کے امکانات سے بھرپور ہوتا ہے انیس سو ستر میں قیام پاکستان کے طویل برس گزر جانے کے بعد بطن عزیز میں بالغ رائے دہی کی بنیاد پر پہلے عام انتخاب ہوئے تھے مشرق کی پاکستان میں شیخ مجیب کی عوامی لیگ نے بے پناہ اکثریت حاصل کی پنجاب اور سندھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو گئے ان دنوں کے صوبہ سرحد اور بلوچستان کے نام سے پہلی بار پاکستان کا صوبہ ہوئے علاقوں کے رائے دہندگان کی اکثریت نے قوم پرست نیشنل عوامی پارٹی اور مذہبی جماعت جمعیت العلمہ اسلام کے امیدواروں کی حمایت میں بول ڈالا آج بھی یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ انیس سو ستر میں ہونے والے انتخاب قابل تقلید انداز میں صاف شفاف اور آزادانہ تھے ان کے نتائج کو مگر بروع کار آنے نہیں دیا گیا مشرق کی پاکستان اس کی وجہ سے بنگلہ دیش بن گیا اور اس تناظر میں بھارتی جارہیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا بکیا پاکستان کو اس کے باوجود مگر یہ محلت میسر ہوئی کہ وہ تاریخ سے سبق سیکھے مرکز میں ظلفکار علی بھٹو برسر اقتدار آئے سندھ اور پنجاب میں بھی ان کی جماعت کی حکومتیں قائم ہوئیں سرحد اور بلوچستان میں لیکن خود کو سیکلر کہلاتی نیشنل عوامی پارٹی نے مذہبی جمعیت العلمہ اسلام سے اتحاد کے بعد صوبائی حکومتیں بنا لی ان صوبائی حکومتوں کو اگر اپنی آئینی مدت مکمل کرنے کی اجازت دی جاتی تو شاید ہمارے ہاں جولائی انیس سو ستت تر بھی نہ ہوتا جس کے بعد جمہوریت ہمارے ہاں حقیقی معنوں میں آج تک نافذ نہیں ہو پائی ہے تاریخ کا سرسری مطالعہ کئی لوگوں کو یہ تیہ کرنے کو اکساتا ہے کہ ظلفکار علی بھٹو اپنی بے پناہ عوامی مقبولیت کے باعث آج کے پاپولیسٹ آمرو کی طرح ہر شہ کا سلطان بننے کو بزد تھے بھٹو صاحب کی ذاتی ترجیحات اور رویے پر نگاہ رکھتے ہوئے تاہم یہ حقیقت فراموش کر دی جاتی ہے کہ ہماری ریاست کے دائمی ادارے بھی مشرقی پاکستان دما دینے کے بعد شدید عدم تحفظ کا شکار ہو چکے تھے ہمارے عزلی دشمن بھارت نے بنگلہ دیش کے قیام میں اہم کردار عطا کیا تھا اس کا کومنس روس کے ساتھ باہمی سیکیورٹی کے نام پر ایک جامع معایدہ بھی ہو چکا تھا اس تناظر میں ریاست کے دائمی ادارے صوبائی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والوں کو الہد کی پسند تصبر کرتے تھے وہ جنہیں تلقی پسند کہا جاتا ہے کومنس روس کے ایجنٹ شمار ہوتے تھے پوٹو صاحب نے ریاست کے دائمی اداروں میں موجود خطشات کو درست تصبر کیا اور ان خطشات کے تدارک کے لیے متحرک ہو گئے یہ مصبت کردار بھی لیکن بلاخر انہیں پھانسی سے بچا نہیں پایا پاکستان میں جمہوریت کے عدم استحکام کا تذکرہ کرتے ہوئے توجہ کو محض ہمارے داخلی حالات اور اس میں متحرک کرداروں اور اداروں تک ہی محدود نہیں رکھا جا سکتا انیزو پچاس کی دہائی کا آغاز ہوتے ہی ہم امریکہ کی سرپرستی میں بنائے ان فوجی اتحادوں کا حصہ بن چکے تھے جو کومنسٹ سوبیت یونین کو ہر اعتبار سے ناکام بنانے کی خاطر بنائے گئے تھے آگستان میں جمہوریت کو مستحکم بنانا مذکورہ اتحادوں کی ہرگز ترجیح نہیں تھی عمومی طور پر بلکہ یہ تصور کیا جاتا تھا کہ پس ماندہ شمار ہوتے پاکستان جیسے ممالک کسی فوجی دیدہور کی قیادت ہی میں جدید سنتی ممالک میں تبدیل ہو سکتے ہیں آمروں کی خوصلہ افضائی اور پشت بنائی مذکورہ اتحادوں کی سرشت میں شامل تھی مذکورہ اتحادوں کی بطولت ایران کا صفاق شہنشاہ ہمارے خطے کا تھانے دار بنا دیا گیا تھا ایران میں بلوجستان کی کچھ حصے بھی شامل ہیں سردار اتاولہ مینگل کی قیادت میں پاکستانی بلوجستان میں پہلی منتخب صبائی حکومت قائم ہوئی تو شاہ ایران کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ یہ اگر مستحکم ہو گئی اور اس کی وجہ سے بلوجستان کو امن و خوشحالی نصیب ہوئی تو ایرانی بلوجستان میں بھی جمہوری نظام کی تمنہ بھڑک اٹھے گی لگی لپٹی کے بغیر اس نے امریکی جریدے ٹائمز کو طویل انٹریو دیتے ہوئے ڈھٹائی سے یہ اعلان کر دیا اسے رام کرنے بلوجستان کو سنبھال نہ بایا تو ایران اسے اپنی فوج کے استعمال سے درست کر دے گا اتاولہ مینگل یوں فقط داخلی سازشوں اور اختلافات کی وجہ سے نہیں بلکہ امریکہ کی قیادت میں بنائے فوجی اتحادوں کی وجہ سے بھی بلوجستان میں منتخب جمہوری بندبست کو مستحقم بنانے کی محلس سے محروم کر دیا گئے تھے اپنی محدودات انہوں نے انیس سو ستر کی دہائی ہی میں دریافت کر لی تھی بابقار آدمی تھے لہٰذا روایتی سیاست سے بردبار انداز میں کنارہ کش ہو گئے